ہاں بھئی کیا لے بھئیہ جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ بھارتی پرائم منسٹر نرندر موڈی کا بڑا کامیاب دور آ رہا امریکہ کا اور کافی ساری ڈیلز بھی سائن کی گئی وہ کیا تھی اور کیا معاملات ٹھہرے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو بڑا ضروری پوائنٹ ہے جاننے کا وہ ہے سمبولیزم علامات ایک سمبولیزم یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر کسی اور بلک میں گیا ہے وہاں کا پرائم منسٹر آپ کو ائرپورٹ اگر لینے آئے ہم منصب یعنی سیم لیول کا بندہ اس کا مطلب کہ دوستی اچھی ہے اور رشتہ اچھا ہے کہ خود پرائم منسٹر چل کے لینے آئے لیکن اگر وہ قلی والی اپنے میر کو آگے بھیجے جابے لے کر آئے اس کو یار ٹینشن ہے دماغ کھاتا ہے پیسے لینے آئے اس کا مطلب وہ آپ کی عزت نہیں کرتے یا پھر آپ سے معاملات اچھے نہیں ہیں جس طرح آپ نے دیکھا عمران خان صاحب خود گاڑی چلا کے اپنے دور میں ایم بی ایس کو سلام آباد ریسیو انہوں نے کیا لے کر آئے تو ایک دوستی کی سمبولزم دنیا کو ایک میسج پہنچا اسی طرح چائنیز بھی بڑی انٹریسٹنگ سمبولزم سے کھیلتے ہیں اس کا نام ہے پینڈا ڈیپلومیسی یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی پینڈاز ہیں وہ گورنمنٹ آف چائنہ کی پروپرٹی ہیں اور چائنہ نے اگر کسی اچھی دوستی لگانی ہو یا رشتے آگے کرنے ہو تو اپنا پینڈا بس ہمیت اس کی ٹیم جو کہ اس کی نشنوما کر دی ہے اس ملک میں بھیج دیتی ہے اور اگر چائنہ کسی ملک سے ناراض ہو جائے تو جس طرح دوسرے ملک اپنا صفیر یعنی اپنا ایمباسیڈر واپس ریکال کرتا ہے چائنہ اپنے پینڈاز ریکال کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پینڈا ڈیپلومیسی تو خیر ان معاملات میں سفارتی معاملات میں سمبولزم کا بڑا رول ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس دورے کی طرف کہ اس میں سمبولزم کہاں دکھائے گی فرسٹ آف آل سٹیٹ ڈینر موڈی صاحب کو سٹیٹ ڈینر دیا گیا اور ایک بہت بڑی بات اور دنیا کے ہر لیڈر کو سٹیٹ ڈینر نہیں دیا جاتا صرف امپورٹنٹ لیڈرز کو دیا جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ امریکن جوائنڈ سیشن آف کانگریس یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نریندر موڈی نے دوسری بار سپیچ دی اور دنیا میں بہت ہی کم ایسی لیڈرز ہیں جن کو دو بار سپیچ کرنے کا موقع ملا ہو جوارلال نہرو جنہوں نے انڈیا کو کافی سال رول کیا ان کو بھی یہ موقع دو بار نہیں ملا نیلسن منڈیلا نے دو بار سپیچ دی ونسٹن چرچل نے دو بار سپیچ دی تو یہ بہت بڑی سمبولزم دی کہ امریکہ نریندر موڈی کو کس طرح دیکھتا ہے اور وہ ان رشتوں کو کہاں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں اب رہی بات کے کون کون سی ڈیل سائن ہوئی سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے بڑی جنرل الیکٹرک کی فائٹر جیٹس کے انجن کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ انڈیا کے ساتھ شیئر ہونے جاری ہے دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیں کہ دنیا میں there are more countries جن کو نیوکلیر ریاکٹر بنانا آتا ہے یا نیوکلیر ٹیکنالوجی سے بم بنانا آتا ہے but less countries جن کو فائٹر جیٹس کا انجن منانا آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا راز امریکہ انڈیا کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے اور جنرل الیکٹرک کو ڈریکٹ کیا گیا ہے یوئیس گورنمنٹ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ آپ یہ ٹیکنالوجی انڈیا کے ساتھ شیئر کریں یعنی کہ ہم جو امریکہ سے فائٹر جہاز خریدتے تھے انڈیا کے خلاف یوز کرنے کے لیے آج انہی جہاز کے انجن اسی انڈیا میں بن رہے ہوگی تو یہ امریکہ نے ہمیں ایک بڑا سٹرونگ میسیج پہنچا ہے کیوں پہنچا ہے ویڈیو کے انڈ میں آتا ہے اس کے بعد مائکرون چپس کی ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی سمائیکنڈکٹرز کی دنیا ہے اور آج آپ کی کوئی بھی پروڈک چاہے آپ کی گاڑی ہو آپ کے فون ہو سمائیکنڈکٹر مائکرو چپس کے بغیر وہ نہیں چل سکتے اور آنے والے دنوں میں جن ملکوں کے پاس اس کی منوفیکچرنگ اس کی ایکسپرٹیز اس کی پروڈکشن موجود ہوگی وہی دنیا پہ کامیاب ہوں گے تو یہ مائکرون کی ڈیل بھی انڈیا کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی ساتھ ہی ساتھ ایلون مسک کے ساتھ نریندر موڈی کی میٹنگ ہوئی اور ایلون مسک نے تو ٹویٹ بھی کیونکہ تو بڑا مزہ بھی آیا تو یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں ٹیسلا شاید اپنا کوئی پلانٹ اناؤنس کرے انڈیا میں انفیٹ کرناٹکا کی گورنمنٹ نے تو بولا ہے کہ آپ ہمارے ہاں لگائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو جابز ملیں اور یہ صرف ٹیسلا انڈین بائرز کے لیے نہیں ہوگی یہ وہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی ہوگی یعنی کہ ٹیسلا شاید یہ چاہے ان کا ایک فوٹپرنٹ ساؤت ایشیا میں موجود ہو تاکہ وہ ان کی وہاں سے ترسیل آسان ہو جائے کاؤسٹ کم ہو جائے اور زیادہ مارکٹ تک ٹیسلا کو ایکسس مل جائے اور پھر فرینڈشپ کی سیمنٹنگ بڑی ہوئی کافی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی گئی جہاں پہ یہ تاثر نظر آیا کہ یہ ایک بہت بڑا رشتہ ہونے جا رہا ہے اور بڑا سیمنٹڈ ریلیشنشپ ہونے جا رہا ہے جہاں پہ نریندر مودی نے یہ تک کہا کہ میں بھارت اور امریکہ کے جنڈے کو ایک ساتھ اونچا جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یعنی کہ ایک لانگ ڈرم ریلیشنشپ کی طرف یہ جا رہا ہے رہی بات پاکستان کی تو ان دونوں ملکوں کی لیڈرز نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو پاکستان کے لیے دی وہ انہی معاملات میں دی جس میں پاکستان سفر کر رہا ہے وہ ہے ٹیررزم جیسا کہ لشکر طیبہ اور اس طرح کی دوسری بینڈ آؤٹفٹس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی گئی اور پتھان کورٹ اور ممبئی حملوں کے کانسپیریٹرز کے خلاف ایکشن لینے کی اپیل دی گئی اب یہ ساری سمبولزم یا پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو پاکستان کے لیے دی گئی کیا یہ اس ناراضگی کا حصہ ہے کہ پاکستان اب شاید ایک نئے بلوک میں جانا چاہ رہا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشن ویسل سے ہم آئل لے رہے ہیں آزربائیجان سے گیس کی ڈیل ہو رہی ہے ایران سے بھی معاملات اچھے ہوتے دیکھ رہے ہیں تو کیا امریکہ اس کی سزا ہمیں اس طرح دے رہا ہے there is no denying کہ انڈیا میں پہلے بھی بہت انویسمنٹس ہوئی ہیں تیکنالوجی کے معاملے میں وہ بہت آگے ہیں مگر سٹیٹ لیول پہ اتنے بڑے راز یعنی کہ جیٹ انجن کی تیکنالوجی شیرنگ ایک بہت بڑی بات ہے تو کیا امریکہ ہمیں رشن بلوک کی طرف جانے کی سزا دے رہا ہے کمنٹس پہ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بہت شکریہ